نوشکہ دوستو دوستو آج ہم لوگ 98 کوشن دیکھیں گے مدکالین میڈوال انڈیا کے اور بہت ہی ماتپونڈ کوشن ہے بہت بار اگزامنز پر پوچھے گئے ہیں اور آگے بھی پوچھے جائیں گے تو ان کوشنوں کو آپ لوگ دو سے تین بار آپ لوگ ریویزن جرور کریے کیونکہ ایک بار سننے پر آپ لوگوں کو چیزیں کنفرم نہیں ہوں گی اس لئے دو سے تین بار چار بار جب تک آپ کو چیزیں کنفرم نہیں ہوتی تب ہی آپ کو جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہوتی تب تک آپ لوگوں کو یہ چیزیں ریویزن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ایک چیز دیاں تکھیے گا اور اس کا فائدہ تب ہی آپ کو اٹھا پائیں گے جب چیزیں کنفرم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پی ڈی ایف کے لیے میں آپ لوگوں کو دوستو ٹیلیگرام کا چینل ڈسکرپشن باکس میں میں نے دے دیا ہے تو وہاں سے اس کو جوائن کر کے ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا تو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر جرور کریں اور شیئر آپ لوگ فیس بک اور وائٹس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہے اس کے مادہم سے کر سکتے ہیں جس سے دوسری لوگوں کو بھی یہ فائدہ مل سکے چلیے شارٹ کرتے ہیں پہلا نمبر کوششن ہے چول سامراج کو انتطا کس نے سماپ کیا تھا تو ملک گا فون نے کیا تھا گرجر پرتیہار ونس کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو ناگ بھٹ نے کی تھی گوتم بودھ کے سماعے کا پرشد وید جیوہ کس کے دربار سے سمندیت تھا تو بیمسار کے دربار سے سمندیت تھا نائنار کون تھے تو نائنار شیئر تھے اگلا کوشن ہے بکرم اور سک سمندوں میں کتنے ورسوں کا انتطر ہوتا ہے تو ایک سو پیتیس ورس کا انتطر ہوتا ہے ٹالیمی فیلاڈیلفز کس کے ساتھ اسو کے راجنایک سمند تھے کہاں کا سا سکتا تو یہ مصر کا سا سکتا کس راجہ کا جین دھرم کے پرتی بھاری جھکاؤ تھا تو خارویل کا بھاری جھکاؤ تھا سیادویت سدھانت ہے کس دھرم کا تو جین دھرم کا سیادویت سدھانت ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوشن ہے پرتن شتابدی عیسیٰ ایشوی میں کس بھارتی بہت سچک کو چین بھیجا گیا تو ناگارجن تھے یہ بھارت میں مانو کا سربتھم ساکش کہاں ملتا ہے تو نربدا گھاٹی بھی ملتا ہے گیتری منت کی راجنا کس نے کی تھی تو بسوامیتر نے کی تھی اگلا گوشن دیکھتے ہیں کس مغل ساسک کے سکھوں پر دیوی کی لکشمی کی آکرتی بنی تھی تو محمد گوری کے شیل شیلہ کو کاٹ کر ایلورا کے بس سپرسید کیلاش مندر کا نرمال کس نے کر آیا تو راشت کوٹو نے کروایا سندھ گھاٹی کی لوگ پوجا کرتے تھے کس کی پسوپدی کی پوجا کرتے تھے بہت گفہ مندیروں کے لئے کون سا اسطحان پرسید ہے تو اجنتا پرسید ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوشن ہے سندھ گھاٹی سبیدہ کو کھوج نکالنے کے لئے دو بھارتی ناموں جھوڑے ہیں وہ کو نام کون کون سے ہیں تو راکھال دارچ بانر جی اور دائرہ سہنی اسو کسیلہ لکھوں کو پڑھنے والا پرثم انگریج کون تھا تو جیمز پرنسپ تھے اگلا کوشن ہے گھٹ کال کا کون سا ساسک نیپولین کے نام سے جانا آتا ہے تو سمدر گھٹ نیپولین کے نام سے جانا آتا ہے مگد راجونسوں کا کالان کالانوسار کیا ہے کرم تو ہریاک ونس ہے نند ونس ہے مورے ونس ہے اور شنگ ونس ہے اجانتہ الورا کی گفہیں کس نگر میں استھیت ہیں تو یہ اور انگ آباد میں استھیت ہیں کالی داس کس کے ساسن کال میں تھے تو یہ چندرگوپت دیتی کے ساسن کال میں تھے جی اور جینو دو کس نے کہا تو مہاویر سوامی نے کہا سوندریا نند کس کی رچنا ہے تو اشغوس کی ہے سوندریا نند رچنا اشغوس کی ہے چلی آگے دیکھتے ہیں گفت سمد کی استحفنا کس نے کی تھی تو چندرگوپت پراثم نے کی تھی دلوارا جین مندر کہاں پر ہے تو ماؤنٹ آبو میں اراولی پروت پر ہے کاربن ڈیٹنی کا پریوک کس کی عمرو نداریت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو فوسلز کی عمرو نداریت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مدھ پردیش میں پریاغیتی ہاسک سلہ چیتر کہاں سے پائے گئے ہیں تو بھیم بیٹ کا سے پائے گئے ہیں اجین کا پرچین کال میں کیا نام تھا تو تو اوانتی کا تھا جگننات مندر کس راج میں ہے تو اڑیسہ راج میں ہے ایک لب کس گرو کا سو گھوشت سس تھا تو یہ دھوڑا دھوڑا چار کے تھے ایک لب سس ہے ایلورا کا دوش بکھیا تو شیو مندر کس راجونس کے سمیں بنا تھا تو راشت کوٹوں کے سمیں بنا تھا کونسا راجونس مدھ پردیش سے مندی تھے تو کلچوری راجونس جو ہے وہ مدھ پردیش سے سمند ہے چلی آگے دیکھتے ہیں گوتم بودھ کا پرثم پروچن کہاں ہوا تو سارنات میں ہوا بھارت میں یہ سب سے بڑا بہت سوپ کہاں پر ہے تو سانچی میں ہے بھیم بیٹ کا کس کے لئے پرشد ہے گفاؤں کے سیلچتر کے لئے پرشد ہے گونتب بودھ کا جنم کب ہوا تو پانسو تریسٹی سوی میں ہوا بہت سچا کی کا کینڈر کیا تھا تو بکرم شلہ تھا دچن بھارت کے کس ونس کے راجہ نے روم میں ایک دودھ چھبیسویں اسوی پور بھیجا تو پانڈیوں نے بھیجا تھا چلی آگے دیکھتے ہیں کونسا کوشن ہے سیلکوش جس کو الیکجنڈر دوارہ سندھ اور افغانستان کا پرساسک نیوک کیا تھا گیا تھا کو کس بھارتی راجہ نے ہرایا تھا تو چندربت نے ہرایا تھا کلا کی گندھار شلی کس کے سمعے فلی فلی تو کشانوں کے سمعے فلی 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 بوگج کوئی کا مہت تو کس لئے ہے تو وہاں سے پرابت اب الیک میں ویدک دیوی دیوتاؤں کا ورنن ملتا ہے بھاگوات سمپردائی کے بیکاس میں کس کا اتدیگ یوگدان تھا تو گپتوں کا تھا آجیوک سمپردائی کے سنساپک کون تھے تو مکھلی پت گوسال تھے اور اس روت کا نام بتائیے جو پراشین بھارت کے بیپارک مارگوں پر مون ہے تو ملند پنہو ہے کونسا ہے ملند پنہو اگلا کوشن ہے وہ ہے اسطمب جس میں اسوک نے سویم کو مگد کا سمرات بنایا تو بھابرو اسطمب ہے وہ کس ساسک ونس نے مندیروں اور براموڑوں کو سب سے ادھیک گرام اندان دیا تو گپت ونسوں نے دیا ہڑپا میں مٹی کے برتونوں پر سملتا کس رنگ کا اپیوگ کیا گیا ہے تو لال رنگ کا اپیوگ کیا گیا ہے ریگویت سہیتا کا نوہ منڈل پورتا کس کو سمجھ پیت ہے سوم اور اس پیپ اور نمانکی دیوتا کو برابر کی گپاوں کو پیوگ کس نے آسرام گرہ کے روپ میں کیا تھا تو آجیو کو نہ کیا تھا چینی یاتری ایت سنگھ نے بیہار کا برہمان کیا تھا لگ بک کب تو 670 اسوی میں کبھی بانڑ کہاں کا نیوانسی تھا تو یہ پاٹل پتر کا نیوانسی تھا کہاں کہتا پاٹل پتر کا اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہینسان کی بھارات یاترہ کے سمجھ سوٹی کپڑوں کے اکپادن کے لیے سب سے پرسید نگر کونسا تھا تو وہ آرانسی تھا پاٹل پتر میں ستھت چندرگوپت محل مکھیتب بنا ہے کس سے تو لکڑی سے بنا ہے ریگویت کا کونسا منڈل پورتا ہے سوم کو سامر بھی تھا تو نوہ منڈل ہے یہ پرسید دس راجاؤں کا یو دکیس ندی کے تٹ پر لڑا گیا پرثم مگت سامراج کا اتکرس کس ستابدی میں ہوا تو ایشا پورو چھٹی ستابدی میں نالندہ بسوی دیالے کے لیے کس بسوی دیالے نالندہ بسوی دیالے کس لیے بسو پرشد ہے تو بہت دھرم درشن کے لیے پرشد ہے گپت یوگ میں بھومی راجت سب کی در کیا تھی تو اوپج کا چھٹوان بھاگ تھی پرتیوی راج راسوں کے لیکھا کون تھے تو چندبردائی تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوشن ہے بیجائی نگر کے راجہ کرشندیو رائے نے گولکنڈا کا یود کس کے ساتھ لڑا تھا کولی خطب سا کے ساتھ لڑا تھا سب نواز دتا کے لیکھا کون ہے تو بھاس ہیں کس کو چالکولی تھک یوگ کہا جاتا ہے تامر پاشان یوگ کو چالکولی تھک یوگ کہا جاتا ہے کونسی بات بہت دھرم اور جندر میں سمان نہیں تھی تو آدمان سمان نہیں تھا کس راجہ نے پاتل پتر بسایا تھا تو ادین نے بسایا تھا مگت کا کون سا راجہ تھا سکندر کے سمکالین تھا تو گھنانند تھا مورے ونش کے پشات کس ونش کا راجہ ستھاپیت ہوا تو ستونگ ونش کا راجہ ستھاپیت ہوا مہاویر جائن کی مرتو کس نگر میں ہوئی تو پاوہ پوری میں ہوئی چلیے آگے دیکھتے ہیں بودھ گیا میں مہا بودھی مندر بنایا گیا ہے گھتم بودھ کے گیان پرابت ہوا تھا یہیں پر کھوٹے لکھے ساتھ میں کس پہلو پر پرکاش ڈالا گیا ہے تو راجنیتی کنیتیوں پر پرکاش ڈالا گیا ہے کمار سمبہو مہاکاب کس نے لکھا تو کالی داس نے کمار سمبہو مہاکاب لکھا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہڑپا میں ایک انت جل پربندھن پڑالی کا پتہ چلتا ہے کہاں سے دھولا ویرا سے ویس رو جس سے پارٹل پتھ کے پرشاسن کا ورنن ملتا ہے کس سے میگسترنیش کی انڈیکا سے کس ساسک دورہ سرپتم پارٹل پتھ راجدھانی کے روپ میں چین کیا گیا ہے تو ادین دورہ کیا گیا ہے اصوک کے سلالے کھوں پریوکت بھاسا کونسی تھی تو پالی تھی ارث ساسک کے انسار سیتا بھومی کا اب اپرائے کیا تھا جن جاتیوں دورہ جوتی گئی بھومی سیتھا سیتا چلی آگے دیکھتے ہیں چینی یا تری ہنز آگ نے کس وزیدالے میں ادہین کیا تھا تو نالندہ بس وزیدالے میں ادہین کیا تھا نند ونس کی پشات مگد پر کس سراج ونس نے ساسن کیا تو مورے ونس نے کیا میگسترنیش کی پستک کا نام کیا ہے انڈیکا ہے ہر شرط نامک پستک کس نے لکھی تو بان بھٹن نے لکھی تھی پاٹل پتھ کے سنساپک کون تھے ادین تھے بسو کا پہلا گھر تنطر ویسالی میں کس کے دورہ استھاپیت کیا گیا تو لکشیویں کوئی دورہ استھاپیت کیا گیا نو نالندہ مہاویار کس کے لئے پرشد ہے تو پالی انسندان سنسان کے لئے پرشد ہے یہ سینڈرو کوٹس سے چندرگوپت مورے کی پہنچان کس نے کی تھی تو ویلیم جونس نے کی تھی انتیم مورے سمرات کون تھا تو براہ درد تھا کس چینی جنرل کنش کو ہرائے تھا تو پانچاؤن نے ہرائے تھا دے اگھر استھاپیت پرشد شیو مندر کا نرمان کس نے کس ساسک دورہ کرو کروائے گیا تو پوراں مل دورہ کروائے گیا بہت دھرم کے مہایان و ہین یا انسان پردائیو میں سروادک مولک انتر کون سا تھا تو تیوی دیوتاؤں کی پوجہ تھی گاندھار شہلی میں مورت کلامِ بدھش شارنات میں ہوئے پرثم دھرم و تیز سے سمد پروچن مدرہ کا نام کیا ہے تو دھرم چکر نام ہے بھارت میں سب سے پراشین بیہار کونسا ہے تو نالندہ بیہار ہے کونسا بیہار ہے نالندہ بیہار اسوگ نے بہت ہوتے ہوئے بھی ہندو دھرمے آستان نہیں چھوڑی اس کا پرماڑ کسے ملتا ہے دیونام پی کی اپادی سے پراشین بھارت کا وہ اگران جس میں پندرہ بھارتی چالیس بیدیسی بحاساؤں میں انواد کیا گیا تھا کس کا پنچت انترکار آج بھی بھارت میں انسان کو یاد کرنے کا مک کارن کیا ہے سی یوکی رشنہ ہے سی یوکی کی رشنہ ہے ویدک یوگ میں پرچلیت لوگ پری ایش آشن پرانالی کونسی تھی تو ونش پرامپراغت راجت انتر تھا بھاگوات دھرم کے پرورتہ کون تھے تو کشن تھے گپتوطر یوگ میں پرمک بیپاری کے اندر کونسا تھا تو اجین تھا اگلا کوشن ہے راجپوتوں کے نگروں اور پرشادوں کا نرمار پہاڑیوں میں ہوا کیونکہ اس کا ریزن کیا تھا وہاں سطروں کے بیرد پراکرتک سرچہ کے شادھن تھے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں پہلا ایرانی ساسک جس نے بھارت کے کچھ باگ کو اپنے ادھین کیا تو وہ کون تھا سائرس تھا کس ساسک نے دی بہت سبق آئے ادھین کیا تو کالا شوک نے کیا چول ساسکوں میں سب سے بنی پرتیماؤں میں سب سے ادھیک بکھیات پرتیماؤں کونسی ہے چلے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم لوگوں نے نائنٹی ایٹ کوشن مدکالین بھارت کے ہم لوگوں نے دیکھے اور ان کو دو سے تین بار آپ لوگ ریویزن جرور کر لیے چلے ٹھیک ہے تھانکیو سننے کے لئے